اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ جی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ برطن دھونے ہیں میں نے اچھا میرا یہ جو ککر ہے نا بہت میں ہمیشہ یہ پاس رکھتی تھی کالا تیل اور اس سے میں صاف کروں گی تو یہ جی کچھ یہ جل گیا تھا لیکن اس کو میں نے بہت صاف کیا تھا نہیں صاف ہو رہا تھا تو پھر میرے پاس یہ تیل جو تھا ختم ہو گیا تھا تو میں نے منگوایا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر دوں اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک نیا برطن لے کر آ گیا نا بلکل سیم آپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ سیم ویسے ہی وہ بلکل اوپر سے لگتے ہوئے بھی یہ صاف آپ کو میں اس کو کاٹوں گی بھی نہیں میں آپ کو لائف دکھاؤں گی جیسا بھی ہوگا اچھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس کافی پرانا میرا ککر ہے لیکن نا میں اس کو ویسے تو بڑا صاف رکھتی ہوں بہت پرانا ہے یہ میرے پاس لیکن نا یہ اس کو نا میں صاف رکھتی ہوں اور یہ کافی عرصے سے نا اس کو میں نے وہ جیسے یہ اس سے آئل سے صاف ہوتا ہے نا اس طرح آپ لیمن میکس لیمن بار کالا تیل کسی چیز سے بھی صاف نہیں ہوتا اور محنت بھی نہیں لگتی بس آپ نا دو منٹ کے اندر اس کو اتنا صاف شفاف ہو یہ ہو جاتا ہے نا کہ حد ہے اور یہ اتنا کالا ہو چکا تھا اور خراب بہت زیادہ ہو چکا تھا اور اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اقدم کیسے اس کے اندر چمک آگئی ہے تو جی یہ میں آپ سے ایک اچھا یہ میں روز یوز نہیں کرتی ہوں جب اس طرح کے جو برطن بہت زیادہ سٹیل والے برطن ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے ویسے نارمن لیمن میکس وغیرہ یوز کیا جاتا ہے گھر کے عام برطنوں کے لیے اور اس طرح کے جو برطن ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو یہ کتنا اس کے اندر چمک اور شائن سی آگئی ہے نا تو یہ جو سٹیل کے برطن ہوتے ہیں نا سلور والے سوری یہ والے برطن جلے ہوئے ان کے لیے میں استعمال کرتی ہوں دوسری ٹیپ یہ ہے یہ میرے پاس کچن ڈاوبل ہے اور دیکھیں اس کو میں بہت ہوتی ہوں لیکن یہ والی جگہ جو ایک ایریا جہاں سے میں اس کے ہاتھ ساف کرتی ہوں نا یہاں پہ آئل والے بھی ہوتے ہیں میں چاہے آپ جو بھی کر لیں گندے ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے میں اس وقت ہینڈ واش کیچن میں رکھا ہے ساف دھو کے ہاتھ پھر ساف کرتی ہوں لیکن پھر بھی نہ یہ میں نے بہت دھویا نہیں ساف ہوتا تو میں آپ کے ساتھ یہ ایک ٹیپ شیئر کرنا چاہی تھی یہ میں اور اس کو بہت زیادہ نہیں یوز کر کے رکھنا تھوڑی دیر کے لیے بس پانچ منٹ کے اندر ہی اس کو ہاتھ سے دھو کے تو ہم نے ساف کر دینا کیونکہ پھر یہ خراب کر دیتا ہے اچھا تھوڑا سا میں نے تین چار ڈراب سی کالے تیل کے لے کے اوپر اس کے میں نے میٹھا سوڈا ڈالا تھا اور پانی میں نے گرم لیا تھا دوسرا میں نے ٹاول پورا نہیں ڈالا کیونکہ اس سے کلر خراب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اسی وقت کر دوں گی اچھا میں نے اس کے اوپر میٹھا سوڈا اور کالے تیل کے تھوڑے سے ڈال کے اور پانی گرم لینا ہے آپ نے تاکہ اس کی جھاگ بہت اچھی بن جاتی ہے اور یہ دیکھیں آپ نا یہ اتنے اچھے طریقے سے صاف ہونے لگا تھا نا پھر میں نے اس کے اوپر نا اور پانی گرم کر کے نا ڈال دیا تھا اچھا ایک ٹیپ آپ کے لیے یہ پانی جو دیکھ چیئے وغیرہ گرم خراب ہو جاتی ہے نا ہماری تو اس کے لیے یہ میں نے ایک آئل والا گھی والا دیسی گھی والا ڈبہ ہے میرے پاس تو اس میں میں پانی ہمیشہ گرم کر کے برطن وغیرہ کے لیے بھی اور اس طرح کے کپڑے کے لیے بھی یوز کرتی ہوں تو یہ برطن کالے ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایک ٹیپ ایک اور آپ کو مل گئی تو یہاں پہ پھر میں نے اس کو سنک میں رکھ کے اور تھوڑے گرم اور پانی ڈال کے پھر میں نے اس کے اندر اور صرف وغیرہ کچھ نہیں ڈالا وہ تین چار ڈرابس ہی میں نے ڈالے تھے اور یہ ساری جھاگ اسی کی ہی ہے تین چار ڈرابس کی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے اس کو سارے کو نا اسی کے اندر اچھے سے ٹاول کو مکس کر کے اور اسی کے اندر دھو کے پھر میں نے اس کو تھنڈے پانی سے اچھے سے وغش کیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کپڑے کا جو ہے نا وہ کلر خراب ہو جاتا ہے برطن کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ دیکھ لیں یہ اتنا اچھے سے صاف ہو گیا تھا کہ اوپر اس کے کوئی داغ نہیں رہا تھا اچھا یہ اس سائیڈ سے وائٹ تھا نا تو اس سائیڈ سے بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو بہت زیادہ صاف ہو گیا بس 99% تو صاف ہو گیا تھا تو پھر میں آپ کو اس کو ڈرائے کر کے ابھی میں اس کو پھر میں نے ڈال دیا تھا یہ پھر میں نے دوبارہ دوسرے دن کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی یہ دیکھیں کہ میں نے ڈال جو نے اس کو ڈرائے کر لیا تھا یہ نا اور یہ دیکھنا اب اس کے دیکھیں اچھا ابھی میں نے اس سے ابھی حادث آتی ہوں جلے اپنی کبھی تھوڑا تھوڑا سا کلہ ہو گیا لیکن ہر رہا تھا آپ پہلے تھا اور اس کو اسے پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھے سے صاف ہو گیا اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میں اس کیاکہ لگلی ہیں اور میں نے ساتھ ہمیشہ رہیے گا موسیقی